بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو ہاورڈ اکیڈمی آج میں آپ کو ایف پی ایسی کی جو نئی جابز ہیں نومبر دوہزار انیس کے لیے ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سی ویکنسیز آئی ہیں اور ان کا سیلیبس جو ہمارے ریلیمنٹ ہوں گی ہم ان کے بارے میں بتائیں گے باقی آپ سیچ کر سکتے ہیں ان کا سیلیبس لیکن اوورال جو مین مقصد ہے کہ جو نومبر میں ویکنسیز اناؤنس ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانا تو اٹھارہ نومبر دوہزار سترہ لاسٹ ڈیٹ ہوگی اس کی اپلائی کرنے کی اور سب سے پہلے میڈیکل آفیسر کی ویکنسیز ایک آئی ہوئی ہے اور یہ پنجاب کے میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیکسٹ جو پوسٹ ہیں وہ جائنٹ کمیشنر فار انڈس وارٹرز بی ایس نائنٹین کی پوسٹ ہے اور اس کی ویکنسیز دو ہیں میریٹ پہ ایک ہوگی اور پنجاب کی ایک سیٹ ہے باقی الیجیبیلیٹی آپ ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کافی ساری آئی ہیں تقریباً سترہ پوسٹ آئی ہیں لیکچرر کی اس میں یہ نیول ہیڈکوارٹر کے انڈر ہوں گی کیمیسٹری کی تین ہیں اور پاک سٹڈی کی ون انگلیش کی دو ہیں فیزکس کی ایک ہے اور انٹرنیشنل ریلیکشنز کی ایک ہے میتیمیٹکس کی تین ہیں اردو کی دو ہیں کمپیوٹر سائنس کی ایک ہے اور اس کے علاوہ بیالوجی کی ایک سیٹ ہے سائیکالوجی کی بھی ایک ہے اور ایج لیمٹ بائیس سے اٹھائی سال ہے اور پہائی سال کی ریلیکشن اس میں ہوگی اس کے علاوہ نیکسٹ جو ویکنسیز ہیں وہ ہے اسسسٹنٹ پروفیسر کی اور نمبر آف ویکنسیز فائیو ہیں اور خیبر پختونخواہ کی ایک ہے اور اس کے علاوہ اوپن میرٹ پہ ون ہے پنجاب کی تین ہیں اس کے علاوہ اسی طرقے سے ہی ہیں اور لائبریرین کی ہیں بی ایس سکسٹین کی اس کے لیے نمبر آف ویکنسیز ایک ہی ہے اور یہ پنجاب کی بوت میل اینڈ فی میل اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پرنسپل فور مین الیکٹرونکس فیلڈ کا بی ایس سکسٹین اور اس کی دو ویکنسیز ہیں ایک پنجاب کی ایک سندھ رورل کی ہے اس کے علاوہ تھرڈ انجینئر ٹیکسٹائل بی ایس سیونٹین کی جابز ہیں اور نمبر آف ویکنسیز ون ہے یہ سندھ کی ہے اور سندھ رورل کی میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس پر اس کے علاوہ میڈیکل آفیسر کی ہیں بی ایس سیونٹین کی نمبر آف ویکنسیز نائن ہیں اور اس کے علاوہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی اسسسٹین ڈائریکٹر کی ویکنسیز اور یہ ہے نمبر ون اس کے علاوہ یہ ہے جی ٹیمپریری لائکلی تو کانٹینو سٹاف ویل فیر آرگنیزیشن سٹیپ ڈیویین کی ہے اور اس میں منیمم کالیفیکیشن جو ہے سیکنڈ کلاس گریڈ سی ماسٹر ڈگری چاہیے سوشل ورکس میں انتروپولوجی سوشیالوجی اور اس کے علاوہ تین سال کا ایکسپیرینس ویل فیر پلاننگ میں کہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ کاسٹ اکاؤنٹ کی ویکنسی ہے ایک اور یہ پنجاب کے میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ کے کالیفیکیشن جو ہے یا تو ایف سی ایم میں ہونا چاہیے یا پھر ایم کام یا ایم بی ای وید اکنومکس اور سٹیٹسٹکس پنائے سال کا ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے اس کے علاوہ اکاؤنٹ کی جاب ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کا دو میسائل پنجاب ہے بہت میل اور فی میل کین اپلائی تو اس کے لیے کالیفیکیشن جو ہے وہ ہے سیکنڈ گریڈ سی بیچولر ڈگری ان بیزنیس ایڈمیسٹریشن یا فائنائنس اکاؤنٹنگ کامرس ایکنومکس سٹیٹسٹکس کسی کے ساتھ تو اس کی ایک ہی سیٹ ہے اور پنجاب کی ہے اور ایویل انکراج کہ جنہوں نے سینئر آڈیٹر کے پہلے پیپر دی ہوئے تھے پنجاب کے ڈو میسائلڈ ہیں ان کو ضرور اس پہ اپلائی کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ انفرمیشن ٹیکنالوجی سپیشلسٹ کی سیٹ ہے سیونٹین گریڈ کی اور اس کی نمبر آف ویکنسیز آئی تھنک کہ ایک ہی ہے اور یہ سندھ رورل کی ہے میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈرائیٹر پریزیکیوٹر ہے نائنٹین گریڈ کی اور اس کے علاوہ مزید جو ہے ڈیپٹی ڈسٹرک پریزیکیوٹر ایٹین گریڈ کی ہے اور اس میں نمبر آف ویکنسیز فائیو ہیں اس کے علاوہ اسیسٹنٹ ڈیپٹی ڈسٹرک پریزیکیوٹر بھی سیونٹین کی ہے اور اس میں بھی نمبر آف ویکنسیز اس میں سترہ ہیں سوری ٹین ہے اور اس میں سیکنڈ گریڈ سی بیچلر ڈگری ان لا اور ایکویلنٹ اللب والوں کے لیے یہ ہے اس کے علاوہ ریسرچ افیسر کی جابز آئی ہیں وہ ہیں نمبر آف ویکنسیز فائیو مختلف اپن میریٹ پر ایک ہے پنجاب میں دو ہیں سندھ رورل کی ایک ہے اے جے کے کی ون ہے اور میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اکاؤنٹ افیسر بی ایسیونٹین کے اگر کسی کی ماسٹر ڈگری تو پنجاب کی یہ صرف اکاؤنٹ افیسر کے لیے بی ایسیونٹین کی جو ہے یہ نیشنل آئیوے کی بڑی چارمنگ ہے بڑی بہترین جاب ہے لازمی اپلائی کریں اگر آپ کالیفیکیشن میں افعال کرتے ہیں بیچلر ڈگری چاہیے اس میں ایسی پروفیشنل اگزامینیشن اس کے علاوہ انسٹیٹو آئیسی ایمی پی اس کے فانڈیشن لیول پر اس نے اگزامینیشن اگر کلیر کی ہیں چارٹڈ اکاؤنٹ ہے تو اس نے بھی وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ماسٹر ڈگری کامر سے اپلائی کر سکتے ہیں بزنس ایڈمی سٹیشن والے اور اکاؤنٹ ایز ون آف دی سبجیکٹ ان کا ہونا لازمی ہے تو ایک ہی ویکنسی اس کی ہے فیمیل کے لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چارج سٹاف نرس ان کی نمبر آف ویکنسی کافی ساری ہیں ٹوئنٹ فائی ویکنسی ہیں اگر ریلی میٹ کوالیفیکیشن جو ہے ریجیسٹر نرس انڈ ریجیسٹر میڈ وائی وید پی این سی وہ کوالیفائی کرتی ہیں تو بلوچستان کی کتنی ہے اس کے علاوہ یہ تاری ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن یہ ویکنسی کی ڈیٹیل ہے تو اتنا ہی تھا اور این پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تیاری جو کروائیں گے وہ اکاؤنٹ بی سکسٹین والے کی اور اکاؤنٹ افیسر اکاؤنٹ افیسر جو ہے سیونٹین گریڈ کی ہم ان دو کی پریپی ریشن کروائیں گے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہوں تو آپ ہارویڈ اکیڈمی کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور نمبر ہمارا 0333 570 60026 اور اس کے علاوہ یہ جس سارے اگر جس میں بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اگزائم ہوں گے جہاں سے اس کے اگزائم 29th to onward march 2020 29th march 2020 سے onward اگزائم اس کے تیسٹ ہوں گے اور 18 اس کی last date اور بس جو qualify کرنے چاہتے ہیں وہ apply کریں اور اس کے لب اپنی تیاری start کریں ٹائم کو مت دیکھیں 2020 میں بھلے اس کے 3 سے 4 4 مینے ہیں تو اگر آپ آپ کو پتا ہے کہ اچھا بھلا competition ہوتا ہے اگر آپ qualify کرنا چاہتے ہیں تو well in time اچھے طریقے سے تیاری کریں گے تو qualify مجھ مجھے جزت دیجئے اللہ حافظ